دو ملوک ایک ساتھ آزاد ہوا لیکن ان میں سے ایک آج دنیا کا تھرڈ لارجس ایکنومک پاور بن چکا ہے جبکہ ایک ملوک کی ایکنومی فریش کرنے کی کگار پکڑی ہے جہاں پاکستان اور انڈیا دونوں نے ایک ساتھ بریٹی شیٹ سے آزادی حاصل کی تھی لیکن انڈیا آج بہت ترغی کر چکا ہے لیکن پاکستان آج بھی آئی ایم ایپ اور دوسرے کنٹریز کے قرضوں سے اپنا نظام چلا رہا ہے آج پاکستان میں بے روزگاروں کی تیدار ساٹھ لاکھ سے زائد ہو چکے ہیں مہنگائی ٹونٹی نین پوائنٹ سکس سکس سے بڑھ چکے ہیں حالت یہ ہو چکی ہے پاکستان کا ہر پیدا ہونے والا بچہ دو لاکھ کا قرضہ لے کر پیدا ہوتا ہے آج پاکستان اپنی بنیادی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے قرضوں پر انصار کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کی یہ حالت آخر ہوئی کیسی کیسے پاکستان کی ایکنومک سچویشن اتنا خراب ہوا کون کون سے فیکٹر اس حالت کی ذمہ دار ہیں اور کیسے پاکستان اپنی ایکنومک سچویشن کو بہتر کر سکتا ہے یہ سارے چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں پاکستان کی ایکنومک سچویشن جو ہم آج دیکھ رہے ہیں پہلے ایسا بلکل بھی نہیں تھا 1968 تا پاکستان نہ صورت ایکریکلچر کے لحاظ سے انڈیا سے بہتر ملک تھا بلکہ ایجوکیشن ایکسپورٹ یہاں تک کے لائف ایکسپیکٹنسی میں بھی انڈیا پاکستان سے بہت پیچھے تھا تو آخر ایسا کیا ہوا پاکستان کے ساتھ جو آج اپنے نظام کو چلانے کے لیے بھی کرزوں پر منحصر ہونا پڑ رہا ہے دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا یعنی 1947 میں جب یہ دونوں کنٹریز ایک ہوا کرتا تھا اور ان دونوں پر بلٹیشر کی حکومت تھی چونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں برطانیہ کے کالونیل نظام کا حصہ تھا اس لئے بلٹیشر ان پر زیادہ دیان نہیں دے رہے تھے یہی وجہ تھی شروع سے ہی ہندوستان کا ایکنومک سچویشن بہت زیادہ خراب تھی اور یہ حالت اور خراب ہونے لگی جب ان بلٹیشر نے ورلڈ وارڈ ٹو کے طوران یہاں کے ریسورسز کو یہاں کے لوگوں سے چھین کر امریکہ اور ان کے اتحادی ممالک کے فوجیوں کو بیشنے لگے جس ویسے گریڈ بنگول فہمائن شروع ہوا جس کے ندیجے میں تاریباً تیس لاکھ لوگ پوک سے مرے اس لئے جب 1947 میں ان دونوں کنٹریز کو برطانیہ سے آزادی ملی تو دونوں کی ایکنومک سچویشن انڈیا اور پاکستان کے لئے ایک چیلنج تھا لہٰذا اسی چیز کو بہتر بنانے کے لئے دونوں سائٹ سے کئی نئے پولیسیز اور لاو بنائے گئے تاکہ وہ اس کرٹیکل سچویشن سے باہر نکل پائے اور انہی پولیسیز کا نتیجہ تھا کہ 1955 تک آتے آتے پاکستان کی ایکنومی انڈیا سے زیادہ گروہ کرنے لگی اور پاکستان کی ایکنومی مزید بہتر ہونے لگی جب 1958 میں عیب خان نے مارشاللہ نافذ کر کے ملک کو اپنے انڈر لے لیا حالانکہ عیب خان کے مارشاللہ نے پاکستان کے پولیٹکس کو کافی نفستان پہنچا ہے لیکن انہی کے دورے حکومت میں ہی پاکستان نے سب سے زیادہ ترکھے گی اس لئے عیب خان کے دور کو پاکستان کا گولڈین ایرہ پی ریٹ کہا جاتا ہے کیونکہ ایک مستقل حکومران اور سٹیبل پولیٹکس ہونے کی وجہ سے پاکستان نہ صرف اپنے ایکنومی کا گروہ کر پا رہا تھا بلکہ ملک کے ہر سیکٹر میں بھی ترقیتی کام ہو رہے تھے عیب خان کے دورے حکومت میں ہی پاکستان نے اپنا پہلا آئل رفائنری پروجیکٹ بنائے سمن انڈرسٹری کے علاوہ کئی ہیوی منفیکچرنگ انڈرسٹری کی بھی بنیاد رکھی گئی اس کے علاوہ عیب خان کے دورے حکومت میں پاکستان میں سات سے زیادہ ڈینٹ بنے ٹیکسٹائل انڈرسٹری انسٹال کیے گئے جس ویسے اس ٹیم پاکستان کے ایکنومی گروہ 8.5 پرسن تک بڑھ چکی تھی جو آج تک کا سب سے ہائیس منفیکچرنگ گروہ مانا جاتے ہیں لیکن انیس سو ستر تک آتے آتے پاکستان کو کچھ ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کا نقشہ ہی بتر کے رکھتی انیس سو ستر تک پاکستان دو پارٹ ایس اور ویس پاکستان پر مشتمل تھے اور عیو خان کے دس سالہ حکومت کے دوران اس نے دونوں سائٹ میں کافی ترقیاتی کام بھی کیا تھے لیکن 1969 میں جب عیو خان کو ہٹا کر یایہ خان نے ملک کی باگدور سنبھالا اسی دن سے پاکستان کے حالات پت سے بتر ہوتے گئے یایہ خان کے پاور میں آتے ہی پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جیسے انیس سو ستر میں ایس پاکستان یعنی موجودہ بنگل دیش میں سائیکلوں نے تباہی مچا دی جس ویسے محض ایک رات کے اندر پانچ لاکھ سے زیاد لوگوں کی موت ہو گئی لیکن یایہ خان کے حکومت نے ان کے لئے کچھ خاص نہیں کیا جس ویسے اس سال کا الیکشن وہ بری طرح سے ہار کیا لیکن یایہ خان نے الیکشن کے فیصلے کو نہیں مانتے ہوئے ایس پاکستان میں فوج بیجے اور زبردستی ان دونوں حصو میں اپنی حکومت بنائیں جس ویسے بنگالی اور زیادہ ناراض ہوئے اور پاکستان کے خلاف مہم شروع کر دی جسے بعد میں انڈیا نے بھی سپورٹ کیا جس ویسے 1971 میں ایس پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا کیونکہ اس وقت پاکستان کا زیادہ تکسٹائل انڈرسٹی اور ایکسپورٹ ایس پاکستان سے ہوتے تھے اس لئے جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تو پاکستان کے ایکنومی ایک دم بیٹ گئے جس ویسے ملک میں مہنگائی بے روزگاری اور غریبی بڑھنے لگی حالت اور زیادہ خراف ہو گیا اس لئے 1977 میں زیادہ خراف نے ایک بار پھر ملک میں مارشل اللہ امپوس کر دیا پاور میں آتے ہی زیادہ خراف نے پورے ملک میں اسلامائزیشن رول نافذ کر دیا یعنی پاکستان کو ایک اسلامی نظام کے طرح سے چلانے کی کوشش کی گئی جو کافی حد تک کامیاب بھی رہا لیکن زیادہ خراف کے اسلامائزیشن نظام کی وجہ سے پاکستان پر ایک بہت برا اثر بھی پڑا جو آج تک پاکستان بھوگتے آ رہے ہیں زیادہ خراف نے کیا کہ اس نے اسلامی مجاہدین فائٹر کا ایک گروپ بنایا جو پہلی بار 1979 میں سامنے آیا جب یویس ایس ایس آر نے افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو امریکہ نے فنڈنگ کر کے زیادہ خراف سے ان مجاہدین فائٹر کے گروپ کو بنوایا گیا لیکن آپ کو پتہ ہے زیادہ خراف کا یہ مجاہدین فائٹر آج طالبان کے شکل میں پاکستان اور افغانستان کے علاوہ کئی اور کنٹریز میں سرگرم ہے اس کے علاوہ زیالہ کے اسی اسلامیزیشن نظام کی وجہ سے ہی پاکستان میں شیعہ سونی فساد ہوئے اور ملک کے اندر کئی ایسے ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز بنیں جو ایک دوسرے سے ہی کمپیٹ کرنے لگیں کہ کون اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں جس ویسے پاکستان کے اندر وائلنز بڑھنے لگیں اور پاکستان بھی انہی چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لئے اپنا وقت ضائع کرتا رہا جس ویسے پاکستان کبھی بھی سیریس ہو کر اپنی ترقی اور خوشحالی کے لئے نہ سوچ پایا اس کے علاوہ دو اور فیکٹر ہے جو پاکستان کے حالی سیچویشن کے لئے سب سے زیادہ ذمہ دار ہے ان میں سے پہلا ہے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی دیکھیں کسی بھی ملک میں ترقی اور خوشحالی کے لئے اس ملک کا پولیٹیکلی سٹیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن پاکستان اس چیز میں سب سے زیادہ انسٹیبل ہے پاکستان پولیٹیکلی کتنا انسٹیبل ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا لے شروع ایک سال کے اندر پاکستان میں پانچ وزیر آزم چینج ہوئے جب ایک ملک اتنا زیادہ انسٹیبل ہو تو وہاں پر کوئی بھی انویسمنٹ نہیں کرتا اور جب تک کوئی غیر ملکی انویسٹر اپنا پیسہ پاکستان میں نہیں لگائے گا پاکستان کے حالات بھی اسی طرح رہے گا دوسری وجہ کریپشن ہے پاکستان کریپشن کرنے میں کتنا آگے ہے آپ شروع اس رپورٹ سے اندازہ لگا لے جو ٹرانسپرینڈ انٹرنیشنل نے دوہزر بائس میں پابلش کیا اس رپورٹ کا مطابق پاکستان کریپشن کے لحاظ سے دنیا کا ایک سو چالیس وہاں سب سے کریپ ملک ہیں جہاں کے الموز ہر ڈپارٹمنٹ میں کریپشن ہوتی ہے اور یہی ساری چیزیں ہیں جس نے پاکستان کو کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دیا اگر پاکستان کو بھی انڈیا اور بنگلدیش کی طرح اپنے ایکونومی بے روزگاری اور غریبی کو ختم کرنی ہے تو سب سے پہلے اسے ان چیزوں کو ٹھیک کرنی ہوگی لیکن حالت اسی طرح چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ افغانستان بھی پاکستان سے آگے نکل جائے گا